نمسکر دوستو سواگات ہے آپ کا میرے چینل پہاڑی ٹائگرز میں اور جو آج کا بلوگ ہونے والا ہے وہ بلوگ ہونے والا ہے کوڑ دارتو لینسیڈان کی اور جی ہاں ہم جا رہے ہیں کوڑ دارتو لینسیڈان کی اور تب تک ہم بنا دیتے ہیں ہمیں گاڑیوں میں تیل تیل بھرانے کے بعد ہم پہنچ چکے ہوتن کول اور ہوتن کول سے ہم سیدھا نکلیں گے جنڈا چوک والے روٹ میں جیسی ہم جنڈا چوک پہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ہم مالیہ ویدیان والا روٹ پکڑیں گے اور مالیہ ویدیان کے روٹ پکڑنے کے بعد تھوڑا سا آگے جاتے ہی آپ کو ملے گا تھانا اور تھانے کے بعد تھوڑا سا آگے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پھر ہو جائیں گے جو ہمارے گورننٹ ہسپیٹل ہے سرکاری ہسپیٹل جو کہ آپ کافی اچھا بنا دیا گیا ہے نئی نئی بلڈنگ آپ پہ بنا دی گئی ہے اور کافی اچھا ہی آسپیٹل بنا دیا گیا ہے حالکہ یہاں ڈاکٹر ہے یا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ آئی دن میں پڑھتا رہتا ہوں اس کے بعد آپ کو ملے گا سوریہ پلاجہ جب بھی آپ آئے تو یہاں پہ رہ سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد بودھا پارک کا ایریا جاتا ہے جیسی آپ بودھا پارک کے ایریا پہنچتے ہیں جو تھوڑا ٹیمپریچر ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کوڑ دار سے باہر جا رہے ہیں یہاں تک آپ کو پلانس کا علاقہ ملے گا اور یہاں کے بعد آپ کو پہڑیاں سٹارٹ ہو جائے گی جی ہاں یہاں تک کوڑ دار پلانس میں آتا ہے اور اس کے بعد پہڑیاں سٹارٹ جتنے بھی گاؤں ہے اس کو کوڑ دار اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کی ہے کوٹ دوار ملب بہت سارے گاؤں کا دوار ہوتا ہے تو اس لیے اس کا نام کوڑ دوار ہے اور یہاں سے لینسی رون آپ جا سکتے ہیں تو فورٹی فائی کلومیٹر کے اپروکس ہے اور پاڑی کا یہاں سے جو راستہ ہے وہ ایک سو پانچ کلومیٹر کے اپروکس ہے سپلی فیپٹی سکس کے کلومیٹر ہے جو ہے آپ سائن بورڈ میں دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا آگے نکلیں گے تو یہاں پہ ہم کوڑ دیں گے اور آپ یہاں پہ سیدبلی ٹیمپل دیکھ سکتے ہیں اور ادھر یہاں پہ کوروٹ کا ایک نیا ریجر ویشن آپس بن چکا ہے جو کی ٹھیک اپوڑی بننا ہے سیدبلی مندر کے اپوڑی میں بنا ہے اور ادھر سیدبلی مندر کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی پہاڑوں کے بیچ گراؤے خوبصورت سا مندر ہیں اور کافی لوگ پریہ بھی ہیں اور اس کے بعد موستے ہم لال پل میں اور لال پل آپ دیکھ سکتے ہیں یا ہم نے بہت مجھے کیا ہے تو اب تک کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا گوڑ دار کے مارکٹ کا جو روٹ تھا وہاں میں آپ کو دکھایا تھا اور اس وقت ابھی میں کھڑا ہوں یہاں پہ راستے میں گوڑ دار سے کچھ آگے نکل کر ڈگڈا والے روٹ میں میں کھڑا ہوں اور ہم جا رہے ہیں لینسیڈان اور آپ کو آگے دکھائیں گے جب آپ لینسیڈان جاتے ہیں تو کیا کیا وہ پہ پڑھتا ہے تو پھل ڈیٹیل اس ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور آپ کو لینسیڈان دکھانا جروری بھی ہے کیونکہ پچھلے ایک دو سال سے لینسیڈان کی روٹ میں جو ریجوٹ اور لوجس بنے ہیں ان کو آپ کو دیکھنا بہت جروری ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پانچوہ میل جو کی بہت خطر نکھ ہو جاتا ہے برسات میں برسات میں یہاں پانی آتا ہے یہ ہے کمل دا ڈھابا اگر آپ کو کچھ من ہے کھانا کھانے کا دیسی یا گڑھ والی تو آپ کمل دا ڈھابا میں کھا سکتے ہیں اور یہ ایک نئے ریزورٹ کھلا ہے آمسورڈ والی گاؤں میں آ چکے ہیں تو آمسورڈ گاؤں میں بھی کافی چھوٹے چھوٹے ریزورٹ یا چھوٹے چھوٹے کیفے ٹائپ کے کھل چکے ہیں اور یہ آمسورڈ گاؤں ہیں بلکل یہ روڑ کے بلکل ایسا گاؤں ہیں جو بلکل روڑ کے سیٹیک اس کے پیللر کھیل ہے کوئی بلکل یہاں پر پلین ہے بلکل سنتل ہے درگا ماتا کا مندیر اور کافی فیمس مندیر ہے یہاں بھی کافی سردالو دور دور سے آتے ہیں اس کے بعد یہ آئیتا کا پول ہے اگر یہاں پہ اوپر مڑتے ہیں تو آپ پہ یہاں کچھ کیفے ہیں اور یہاں ہے دوگڑڈا کا ایک ماتر پیٹرل پپ اگر آپ ہی گاڑی میں پیٹرل کم ہے تو یہاں پہاڑ میں کم سے کم ایک سو آگے تک اور یہ جگہ ہے اس کا نام ہے چونہ دھارا جس میں ہمیشہ نیچرل سوڑ سے پانی آتا رہتا ہے جو کی پی نکتے بلکل سیف ہے اور یہاں پہ آپ کے باس کوئی خالی بوٹل تو بھر لیجئے اور آپ اسے پی بھی سکتے ہیں پانی کو اور آپ کے کچھ پیسے بھی بچ جائیں گے پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ ہم اپنے جو ہوا بڑا رہے ہیں پھر آگے کا سبر کریں گے کی جب ہی پہاڑ میں نکلے تو ہوا ہوا ہے تو چیک کرا لیجئے کی بھاڑ میں آگے جا کے کہیں بھی آپ کو ہوا اور پنچر والے کی دکان نہیں ملے گی تو پلیس جب بھی آپ آئے تو ڈگڈا میں اٹلاسٹ یہ جو مارکٹ ہے ڈگڈا میں اس کے بعد کہیں بھی اوپر ایسی کوئی شاپ نہیں ملے گی اور شاپ نہیں ملے گی جہاں پنچر یا پھر اپنا ہوا بڑا سکے تو یہاں ہی گاڑی چیک کر لیں اور پھر آگے نکلیں پھر تھوڑی دور آگے نکلنے کے بعد لینسیڈان کے روٹ پہ ہم کو دکھنے لگے اچھے ہرے ہرے خیت اور ہریالی کافی تھی تو مجھا بھی آئی رہا تھا اور اس کے بعد جا میں کھڑا ہوں ڈگڈا سے آگے آنے کے بعد یہ پوائنٹ آپ کو ملے گا تو یہاں یہ پوائنٹ اگر آپ اوپر جائیں گے تو گنگ خال کے لئے اور یہ پوائنٹ لینسیڈان کے لئے حالانکہ آپ دونوں روڑ پکڑ کر لینسیڈان پہنچ سکتے ہیں لیکن موسٹلی لوگ جو روٹ یوز کرتے ہیں وہ فتہ پور کی ٹائٹ وارا یوز کرتے ہیں تو آپ بھی یہ والا روڑ میں ہاتھ تنگ ہے گاڑی چلانے میں تو آپ پھر یہ والا گنگ خال والا راستہ یوز کریے یہ تھوڑا چوڑا راستہ ہے اگر آپ کو اچھے ڈرائنگ آتی ہے اور جلدی لینسیڈان پہنچ میں جاتے ہیں تو پھر آپ بھی ہم جا رہے ہیں فتہ پور اور کیسے ہی آپ رگرڈس سے آگے نکل کر آتے ہیں پھر آپ کو فتہ پور والے روٹ میں کچھ ریزورٹ جو بنے ہوئے وہ دکھ جاتے ہیں اور آپ یہاں نائٹ اسٹے کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں آپ یہ فتہ پور میں جو لینسیڈان کے قریب جو لوکیشن ہے اس کا ساتھ میں ندی بہہ رہی ہے اور دکھاؤں گا وہاں پہ کچھ کیمپنگ ٹینٹ بنے ہوئے ہیں جہاں آپ بان فائر کا بھی لپ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ گریمیوں کا ٹائم اگر آپ یہاں آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ پہ پھر پانی میں نہا بھی سکتے ہیں اور ایک پورا اچھا دے اسپینٹ کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کے لئے ٹینٹ لگائے جائے ہیں اور اگر آپ کو ہوتل میں رہنا پسند نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں ایک دن پرگرتی کے بیچ میں ان ٹینٹو کے بیچ میں رہنا تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں آپ کے لئے ٹینٹو کی اچھی ورستہ کی گئی ہے اور آپ یہاں پہ بان فائر کا بھی لپ تو لے سکتے ہیں اور پرگرتی کے بیچ میں تو آپ رہیں گے ہی تو ندیاں بھی یہاں پہ ہیں تو ایک بار جرور وزیٹ کیجئے اور جرور یہاں پہ آئیے اور جیسے جیسے آپ لینسیڈون کی چھوڑ بڑھتے جائیں گے اوپر آتے جائیں گے آپ کو ایسے خوبصورت پرگرتک نظاریں ڈکھتے جائیں گے اور آگے بہت کچھ ہے دکھانے کو اور سب سے بڑیا بات جب آپ لینسیڈون کی چھوڑ کریپ پہنچتے جائیں گے تو ٹیمپریچر ہے اس پہ کافی گراوٹ آ جاتی ہے اور بلکل ٹیمپریچر چینج ہو جاتا ہے یہ دیکھئے آپ نے حالا کہ یہاں پہ گرمی ہے لیکن میں اس کو لے کر اپنے ساتھ اس لے آئے مجھے پتا کہ لینسیڈون میں ٹھنڈ ہونی ہے اور وہاں ہمیسا ہی ٹھنڈ ہوتی ہے چاہے کوردار میں کتنی بھی گرمی پڑھ جائیں تو آپ ہمیسا جب بھی آپ لینسیڈون ہیں تو اپنے ساتھ ایک گرم کپڑا جرور رہیے تو بھائی لوگوں پرگرتک نظاریں یہاں پہ اتنے بیشت ہے کہ میں نے اپنے دوست کو آگیا کہ آپ گاڑی سے اوپر جائیے میں تھوڑا سا سالٹ کٹ روڈ لے رہا ہوں آپ کو دکھانے کے لئے کیونکہ جو نجاریں پرگرتک بہت بہترین ہیں اور میں آپ جا رہا ہوں یہاں پہ بائی روڈ پیدل جا رہا ہوں تو میں اس راستے کا یوز کر رہا ہوں تو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں ایسے راستوں میں اور تھوڑا سا انجوائے کرنا چاہتے ہیں ایک دن پورا نکالیے اور سچ میں بہت مجھا آئے گا اور کہیں پہ پیدل چلیے کہیں پہ گاڑی میں چلیے ہر طریقے کے آپ کو اگر انجوائے لینا ہے تو آپ جرور آئیے لیکن سمیں آپ کے باز بھرپور ہونا چاہیے اور کچھ ایسا سمیں جب آپ کے باز کافی سمیں ہو اور آپ دیکھئے یہاں پہ میں آ چکا ہوں روڑ میں اور یہ وہ نیکے یہ روڑ ہے وہاں سے میں گھوم کر یہ روڑ ادھر سے گھوم کر آئی تھی اور یہ ملتی لاشٹ میں ادھر ہے تو میں نے جو میرے دوستے سیدارت وہ دیکھ رہے ہیں ان کو کہا کہ آپ روڑ چاہیے میں آپ کو پہلوں گا حالانکہ تھوڑا سا سانس پھول گئی ہے اور پھول بھی جاتی ہیں کیونکہ ہم نیچے رہتے ہیں تو جیسے جیسے دیکھر آپ کے سانسے بھی آپ کی پھول گئی جو اوکسیجن لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے اور لینڈ سیڈون میں اوکسیجن لیول تھوڑا سا کم ہے وجہ ہے پلینز کے مقابلے اور پھر ہمیں دکھا ایک خوبصورت سا ریزورٹ جس کا نام ہے کساکر ایڈنسی جو کہ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ ہیں اور جسے آپ بک کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں ایک دن پہاڑوں میں اس خوبصورت ہوتر کے ساتھ ماتیہ پور سے 17 کلومیٹر آنے کے بعد آپ کو یہ پوائنٹ ملے گا تو یہاں پوائنٹ سے دو روڑے کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اوپر جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے لینچی رون اور آپ نیچے جائیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے تارکوشل رویل روٹ میں اور بہت سارے گاؤں یہاں پڑھتے ہیں تو ان کی لیسٹ ہے جو میں آپ کو شائن بورڈیاں پہ لگا ہوا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنڈا ہی پڑھتا ہے نوکلیومیٹر چمیٹھا سسلڈی آسن خید ادھرے خال چکلے خال ڈھاپ خال ڈھاپ خال ڈھکڑی خال اگر ان میں سے آپ کوئی گاؤں پڑھتا ہے تو نیچے آپ کو کمنٹ کرنا ہے اور کندولی ہی پڑھتا ہے جو کی میرا گاؤں ہے اور اس کی اگر آپ نے ویڈیو نکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو پلے لیسٹ ہے ویڈیو کا وہاں پہ جا کر فیلال تو ہم جا رہے ہیں لینسیڈان اور ایک خاص بات میں آپ کو بسانے چاکا ہوں گا ہم کر رہے ہیں ٹو ویلڈ سے لینسیڈان میں سپر تو وہاں پہ دو ہیل میٹھ رہی ہے اور ایک میرے دوست نے ہیل میٹھ پہنا ہے اور اب مجھے بھی ہیل میٹھ پہننا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ جو رول ہے وہ تھوڑا سکتے ہیں اور آپ کو جو کینٹ ایریا ہے وہاں پہ دو ہیل میٹھ پہننا بہت جاری جاری ہے حالانکہ آپ جو مارکٹ لینسیڈان کے وہاں پہ ایک ہیل میٹھ سے کر سکتے ہیں لیکن ہم کو جو ابھی سر راستے جانا ہے وہ کینٹ کے راستے جانا ہے آرمی کے راستے جانا ہے تو ہم کو دو ہیل میٹھ لگانے جروری ہے تو آپ بھی جب اگر ٹو ویلر سے آئیں اور جب اپنے ساتھ دو ہیل میٹھ رکھئے وننا آپ کو پیدل جانا پڑ سکتا ہے پھر ڈریک ہال میں دکھئے گا آپ کو ایلپائن ہوتر جو کی بلکل بغل میں ہے بلوپائن ریزورٹ کے اور اگر بات کی جائے بلوپائن ریزورٹ کے تو یہ ہے سب سے پرانا ریزورٹ اور سب سے لمبا ریزورٹ اب تک کا لینسیڈان کے بیچ جو کی ڈریک ہال میں کس دیتا ہے اور جیسے جیسے ہمیں یہاں سے لینسیڈان کی دوری تقریباً ایک کلومیٹر دور ہے اور اس کے بعد یہاں سے ہو جائے گا آرمی کا علاقہ شروع اور کچھ سیکیورٹی ریزن کے قارن میں آرمی کا علاقہ بلکل بھی کیپچر نہیں کروں گا اور سیدھ آپ کو مارکٹ کا علاقہ دکھاؤں گا یہ ہے لینسیڈان کا مارکٹ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سرکل ہے اور سرکل کے جو باجوں میں میکس کھڑی ہیں تو جو آس پاس کے گاؤں ہیں لینسیڈان سے وہاں سے آئی ہوئی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں سیدھا کالیسیڈان سے تھوڑا سا نیچے پڑتا ہے ہماری لینسیڈان میں آرمی ہے وہ اس کی دیکھ بال کرتی ہے اور کافی اچھے سے دیکھ ریک کی گئی ہے اور سی کے ساتھ ہم پرویس کر رہے ہیں اندر اور جب بھی آپ کو پتا ہے ہم مندر کے اندر پرویس کرتے ہیں تو ہم بجاتے ہیں گھنٹا کیونکہ آج سیبراتری بھی ہے تو کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہمارے پورانک جو ہماری ہندو یا گڑھوالی سانسکریتی ہے آپ ہمارا ڈھول دماغ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پر بجات جانا ہے کافی لوگ بھی آئے ہیں یہاں پر اور کالیسور مندر مہادیب سیف سنکر کا ہی یہ مندر ہے اور ان کا ایک روک تھا جو کالیسور مہادیب کے نام سے یہاں پر ہے اور مندر میں تھوڑے سے کرتن اور بھجن کرنے کے بعد ہم سیدھا پہنچ آپ کو لے چلیں گے کوٹنالا بیکری میں جو کی لینسیڈان کی کافی فیموس تو اب میں پہنچ چکا ہوں کوٹنالا بیکری میرے پیچھے آپ دیکھ رہوں گے وہاں سے میں نے لیے بسکٹ اور میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پورے کوٹنالا سے لینسیڈان تک جو بیکری کا سمان یہاں ملتا ہے کہیں نہیں ملے گا مجھ سے گیرنٹی لے دی آپ کوٹنالا بیکری پہلے ہی ملتا ہے اور اب ثوڑا اوپر شپٹ ہو چکی ہے کبھی آپ لینسیڈان آئے تو یہاں سے بسکٹ ہوتے جو ان کے جو مو پہا جا کے بلکل بلکل بھول سے جاتے ہیں اور باقی بند کے لیے سے فیموس ہے تو یہ ہمارے کی کوٹنالا بیکری پہلے میرے ہی ملتا ہے اب ثوڑا اندر شپٹ میں بچپند سے یہاں سے بسکٹ کھاتے آئے ہوں سچ میں فیموس ہے کافی فیمس ہے اور میں نے کوڑ دار کے بھی بسکٹ وغیرہ ٹرائی کیے ہیں ہر جگہ بیچ میں لیکن 45 کلومیٹر کے اندر اس بیکری کا جباب نہیں جب اردست بیکری آدھے جو اس وقت ہم لینسی رون میں ہیں اور کیفے کھلاسا میں کافی اچھا یہ کیفے کھولا ہے انہوں نے اور جو کونسپٹ ہے بہت بہترین ہے پرگردی کا ناجرہ تو یہاں پہ ہے تو آپ یہاں پہ چائی پی سکتے ہیں اور اپنا ڈینر کر سکتے ہیں لنچ کر سکتے ہیں کیفے اچھا چھوٹا نہیں ہے کافی بڑا ہے کیفے اچھا ہم تو اس کو چھوٹا ہی سوچ رہے تھے اور دیکھیں یہ جنت ہے سچ میں یہ ہے جنت واو مجھا آگیا تو یہ کیفے اچھا کہیں یہ سب کچھ ہے جو ٹینڈ لگے میں کیفے اچھا گیا باقی سکے ریٹ وغیرہ میں ابھی نیچے جہاں پہ کے اونر ہے ان سے پوچھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں تو ان لوگوں کا نیچے کیفے ہیں اور اوپر آپ اگر یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں اور میں ابھی اونر سے نیچے آ کر بات کروں گا کہ آپ کا کتنا یہاں پہ service charge بڑھتا ہے یا کتنا آپ کو ایک دن پہ یہاں پہ fair بڑھتا ہے رہنے کا جو بھی price ہوں گے میں آپ کو بتا دوں گا اور فلال تو آپ جو دیکھئے ان ٹینڈ کو میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھئے تو لگ بھگ ایک دو تین چار پانک چھے چھے ٹینڈ ہے اور آپ یہاں اپنا ایک اچھا دن بتا سکتے ہیں اس وقت تو یہاں پہ میں اللہس کیفے جو یہاں پہ اللہس کر کے وہاں پہ میں نے اوپر آپ کو ٹینڈ دکھا ہے اور میں اب ان کے مینجر ہے جو ان کے ساتھ بات کروں گا تو آپ کو کچھ بتائیں گے price کے بارے میں جو یہ اس کا کا پیکج ہوتا ہے کس پرکار سے ملے لیتے ہیں تو 3500 ہے اس میں بھی دینار اور بیگ فاسٹ آئیڈ ہوگا اور بینا میل کے لیتے ہیں تو پچیس سو روپے پچی ایک دن کا ہاں جی اچھا اور دو بندے رہ سکتے ہیں اس میں اوکے ہم دو بندے رہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی بغیر کی تو جورت پڑتی نہیں ہے لینچنون میں اپنے آپ ایتنا ملتا ہے اور کچھ سپیسل ڈسکاؤنٹ اگر کچھ زیادہ بندے آتے ہیں جیسے ڈسکاؤنٹ مل جاتے ہیں آپ کے باس آہ ٹین ٹین پرسینی دسکاؤنٹ بھائی آہ ٹین ٹین پرسینڈрам تو آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو ایک بار جرور ٹرائے کیجئے یہاں پہ اپنا اولاس کیفے اور پھر ہمارے لوکل فرینڈ سیدھارت جو کہ مجھے لینسیڈان گھمارے تھے وہ مجھے لگے کچھ ایسے راستوں میں جہاں جو کہ آپ نے سائدھی پہلے کبھی دیکھے ہوں گے جہاں کی اول ٹو ویلر ہی جا سکتا ہے تو یہ راستہ نکلتا ہے سارٹ کٹ سیدھا ٹپنٹ اپ کے لیے اور آپ اس راستہ جو ہے وہ کافی سکڑا ہے اور یہاں پہ جو گاڑی ہے اس کو آپ کو تھوڑا سمل کے چلانی ہوگی اور اس وقت ہم ٹپنٹ اپ کے راستے میں ہیں اور اگر آپ لینسیڈان آتے ہیں آپ کو ٹپنٹ اپ بھی آپ جرور آئیے ٹوڑا ہائٹ میں اور یہاں سے جو لوکیشن ہوتا ہے وہ کافی اچھا ہوتا ہے تو ایک فوٹو شائشن گلے بھی بڑھی آیا فائنلی ہم پہنچ گئے ٹپنٹ اپ اور اب ٹپنٹ اپ میں ایسا کیا ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو ایک یہ چھوٹا سا view دیکھ رہا ہوں ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو تو بھائی یہ view point ہے یہی یہ ٹپنٹ اپ اور جیادہ بڑا ہے نہیں آپ اگر ایسا سوچیں گے بہت بڑا ہو تو اتنے ہی ہے تو باقی ابھی وہاں پہ کچھ لوگ فوٹو کچھا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو آگے بساتا ہوں تو یہاں سے جو نیچے اور جو یہ ایسا ساپ نیچے دیکھیں گے وہ ہے چہرکھال اور وہاں سے آپ سیدھا دیکھ رہے ہوں گے آگے تو وہاں پہ کچھ ہمالیہ کے واقعہ پروت دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہمالیہ کے لئے صرف پروت ہے جہاں سے چھنڈی چھنڈی ہوا آتی ہے اور تبھی لینسی نور اتنا چھنڈا ہے اور اب ادھر کی سوڑ دیکھیں گے تو آپ بہرگڑی کا وہ مندیر ہے میں جون کر کے آپ کو بتاتا ہوں جی یہاں اس ٹاپ میں بہرگڑی کا مندیر ہے اور ٹپن ٹاپ کے بعد ہم نکل پڑے سنتوسی ماں کے مندیر درسن کے لئے سنتوسی ماں تا مندیر میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں یہ سنتوسی ماں تا جو مندیر ہے گیٹ ہے اور یہاں سے اگر آپ اپر جائیں گے تو پھر آپ مندیر پہنچ جائیں گے تو آئیے چلیے آپ کو درسن کہاتے ہیں مندیر کے بھی تو یہاں پہ سیڑھیاں ہیں لگ بگ پچھا ساٹھ سیڑھیاں تو ہوں گی تو یہ ہم بجھا دیتے ہیں بیل جائے ہو سنتوسی ماں تا جی کی اور ہماری بھگوان ساری منو کامنا ہے پورے کریں اور جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کی منو کامنا ہے پوری ہو تو ہائٹ میں ہے یہ تو آج صرف راتری بھی ہے اور اچانک سے پلین منا ہمارا کہ لینسیڈون جانا ہے تو میں بلوگیں بھی کر رہا تھا تو میں نے سوچ آپ کو لینسیڈون بھی دکھا دیا جائے اور لینسیڈون ہمارے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا لیکن یار ساس میں ساس چڑ گئی ہے تو ہائٹ ہے آپ ہی ہیں موچائی میں مندیر ہے میرے تو پیر بھی کام رہے ہیں کیونکہ میں بہت ٹائپ سے ورگ آؤٹ بھی نہیں کیا تو وہ دیکھیں ہمارا دوست سائل بیٹھ چکا ہے تو جی اب مندیر کے پریسر کے اندر ہم پرویس کر چکے ہیں اور ساس میری پھول دی ہے وہ آپ دیکھے سکتے ہیں میری آواز سے پیچا نہیں سکتا اور یہ مندیر کافی ہائٹ میں یہ بھی اور اس کے نیچے دیکھاؤں آپ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے پورا لینسیڈ آن کا ایریہ ہے ادھر جائے دکھا لیں اور یہ مندیر کافی ہائٹ میں تو یہ مندیر ہے اندر کا دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہاں پہ کٹن بجن ہوتا ہے اس کا سامان کچھ ہاں پہ رکھا گیا ہے اور سکتے ہیں اور ایک گھلوٹا ایسا ہے جہاں ہوسٹل یہ ورڈنگ سکتے ہیں سکتے ہیں مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ ایک گھلوٹا ہوسٹل ہے اور سب سے پرانا وہ کیندر بدیالے ہیں وہاں ہم جائیں گے اور آپ کو بدیشائیں گے بنے رہے یہ میرے ساتھ بلوگ میں اور ستھا ملتے آپ کے بھی میں تو بھائی جی لینسیڈون کے اوپر آنے کے بعد کیندر بدیالے میں ہم پہنچ چکے ہیں اور پتہ نہیں چلتا کہ لینسیڈون میں اتنا بڑا گیراؤنڈ بھی ہوگا اور دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بڑا گیراؤنڈ ہے میں یہ کبھر کر رہا ہوں آپ کے لئے اور یہ گیراؤنڈ کافی بڑا ہے اور اب تک اس سے پہلے مجھے جانکاری تھی کہ اس سے پہلے مجھے جانکاری تھی کہ کیدی میں کوئی بھی گیراؤنڈ نہیں ہے لینسیڈون میں اتنا بڑا گیراؤنڈ نہیں ہے لیکن آج یہاں آنے کے بات خود جب اپنی آگوں سے دیکھا کہ اتنا بڑا گیراؤنڈ بھی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باسکیٹ بول کوڈ ادھر آپ کا یہ کرکٹ پیچ اور یہاں پہ آپ بولی بول بھی کھیل سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ کیوی سکول یہ بیلڈنگ یہاں پہ ہے اور بہت بڑا گیراؤنڈ لینسیڈون میں ایک نجارہ میں آپ کو دکھا دوں کیوی کا دیکھئے آرام سے یہاں سے سٹارڈ ہے اور وہاں سے بیک آتے ہیں اور دیکھیں آپ یہاں سے دیکھیں گیراؤنڈ دیکھیں اس چھوڑ سے پورا اور پورا گیراؤنڈ اور یہ آپ کا باسکیٹ بول کوڑا کھیل سکتے ہیں اور یہ پرانی کیوی سکول کی بیلڈنگ جہاں کبھی کلاسے سوا کرتی تھی اور بچے یہاں پڑا کرتی ہے فیلال تو یہاں کوئی نہیں ہے اور اسے بند کر دیا گیا اور لینسی ڈان کی روڈ میں گھومتے گھومتے پتا چلا کہ چھوٹا نہیں ہے وہ کافی بڑا ہے جس پرکار سے ہم کو لینسی ڈان کی ایسی ایسی روڈ میں گھوایا جہاں مجھے پتا چلا کہ کافی بڑا یہاں جمین کھری سکتے یا نہیں یہ تو مجھے پتا نہیں ہے لیکن یہاں جمین ابھی بھا کی ہے ہاں بس تھوڑی سی روڑ ہیں وہ سکڑی ہے اوپر نیچے ہے بلکل ہمارے پلین کی طرح سیدھی نہیں ہے لیکن ابھی بھی یہاں کافی جگہ ہے اور اب یہاں سے ہم سیدھا چلیں گے بھولا تال کی اور بھولا تال آپ کو دکھانا ضروری ہے کیونکہ بھولا تال بھی لینسی رون کا ایک ٹوریسٹ کا کینر اچھا ہے اور جہاں آپ کر سکتے ہیں جب لاشت بار میں یہاں بوٹنگ کری تھی تو میں نے 50 روپیس پر پر سکول دیا تھا تو اب مجھے پتا نہیں ہے تو میں انداز آگے کہ سکتا ہوں کہ 100 روپیس پر پر سکتا ہوگا لوں گا تو فائنلی آج میں نے آپ کو لینسی دون میں دکھا تھا کے بی سکول اور بھول لت آل اور میں نے آپ دکھا تھا سنتو سی ماتا کا مندر اور کچھ لینسی روڈ جو آپ نے پہلے سائد ہی نہ دیکھو تو فیلال تو یہ بلوگ آج کا یہ ہی اینڈ کریں گے اور کیسے آپ کو میرے بلوگ لگا پاری ٹائگرز اگر اچھا لگا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور میں